بسم اللہ الرحمن الرحیم فیس بک پر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب آج بھی ہم آپ کے لیے بہت ہی مزیدار سے کباب بنا رہے ہیں جن کا نام ہے بھوپالی کباب بھوپالی کباب بنائیں گے اور اس کو سرف کریں گے بہت ہی مزیدار ناریل اور ایملی کی چٹنی کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہم بنائیں گے جو تھرڈ ہماری ریسپی ہے وہ ہے روا میدے کے پراتے تو یہ ایک پورا کمبینیشن ہے اور پوری ایک میل ہے اس کو اسی طرح آپ بنائے گا اور آپ یقینی طور پر بہت انجوائے کریں گے تو بھوپالی جو ہم نے چکن کباب بنانے ہیں اس کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے اور اس کے بعد اس کی جو پروسیجر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں ریسپی کارڈ تاکہ آپ لوگ انگریڈنٹس دیکھ لیجئے ان کی کانٹیٹی دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اچھے سب سے پہلے ہمیں چاہیے اس کے لیے چکن بولنیس چکن آپ کو چاہیے اور اس کے ساتھ ہی ہم یوز کریں گے اس میں پالک پالک کے ساتھ ہم یوز کریں گے اس میں مطر بیٹ کرمز ڈبلوٹی کا چورا ٹھیک ہے اس کے بعد آلو آلو کے ساتھ ہم یوز کریں گے ہری مرچ نمک کالی مرچ پیسا ہوا ناریل سفید تل اور ایک ادت انڈا یہ تمام چیزیں ہیں جو آج کی اس ریسپی میں ہم نے یوز کرنی ہے اچھا اب کرنا کیا ہے سب سے پہلے یہاں میں نے آپ دیکھ رہے ہوں کہ پانی کو کوئل ہونے رکھ دیا تھا اور اب اس پانی میں میں نے یہ پالک ٹھیک ہے پانی میں ہم نے پالک دال دی اس کے ساتھ ہی میں ڈال رہا ہوں اس میں مطر آلو میں نے آلریڈی ڈن کر لیے تھے بوائل کر لیے تھے تاکہ تھوڑا ٹائم سیف ہو جائے اور اس کے بعد اب میں اس میں ڈال رہا ہوں یہ چکن ٹھیک ہے چکن مطر اور پالک ہم نے اور آلو بھی آپ نے ساتھ ہی بوائل ہونے رکھ دینا ہے میں نے آلو زیادہ جلدی پہلے بوائل کر لیے تھے تاکہ ٹائم ہمارے پاس سیف ہو جائے اور اس کے بعد اب اس کو ہم آن کر دیتے ہیں پانی گرم ہے تو تاکہ یہ جلدی ہمارے پاس بوائل ہو جائے گا جب یہ ساری چیزیں بوائل ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کے بنائیں گے کباب تو جب تک ہمارے پاس یہ جو چیزیں ہیں بوائل ہو رہی ہیں ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم تیاری کر لیں گے سب سے پہلے آٹے کی ٹھیک ہے جو ہم نے روا میدے کی پراتے بنانے اس کے لئے ہم آٹا گون لیتے ہیں تاکہ آٹا جو ہے وہ تھوڑا سٹل ہو جائے گا تو اس کے لئے میں کیا کر رہا ہوں یہاں پر میرے پاس موجود ہے یہ این ایکس کا چوپر ٹھیک ہے اور اس کو ہم فکس کر لیں گے اچھا اس میں جو ہے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں دو پلیٹس آتے ہیں ایک میٹل کا اور ایک یہ بلیڈ ہے جو کہ بلیک کلر کا ہے پلاسٹک کا یہ بیسکلی آٹا گون لے کے کام آتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس سے بھی جو بلیڈ ہے اس سے بھی آٹا گون سکتے ہیں تو میں کیا کر رہا ہوں میں وہی بلیڈ لگے رہن دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ اس طرح جو ہے اس کو بھی لگا کے آٹا گون سکتے ہیں تو ہم اس کو ہی لگے رہن لیں گے اور اب اس میں ہم گون لیں گے آٹا اچھا اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے سب سے پہلے میں یوز کر رہا ہوں اس میں میدہ ٹھیک ہے میدے کے ساتھ ہی ہم یوز کریں گے سوجی ٹھیک ہے روا میدے کا ہے تو روا ہم نے رال دیا اور اس کے بعد اب اس میں ہم یوز کریں گے نمک آپ اپنے فلیور کے ساتھ سے ڈالیے گا کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر جیسے بہت سوال لوگوں کو تھوڑا سا مٹھاس پسند ہوتی تو آپ اس میں پسی ہوئی چین رالیں گے جو میں نے آپ کو رسپی کارڈ میں لکھوایا ہے ٹھیک ہے اور اب اس کو لک کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہم اٹا دیں گے اور پانی لے لیں گے اور اس کے ساتھ ہم لیں گے اویل تو سب سے پہلے اس میں میں ڈال دوں گا اویل چلیے یہ ہم نے اویل ڈال دیا اویل ڈالنے کے بعد اب اس کو ہم آن کریں گے اور یہ لکت صحیح نہیں ہوا اب وہ ہے اور اس کو دائیں گے موسیقی موسیقی درین آٹا ہمارے پاس ہو گیا ہے تیار تو آپ نے دیکھا بہت آسانی کے ساتھ ہم نے چوبر میں آٹا گن لیا اور اس کو اب ہم کیا کریں گے نکال کے تھوڑی دیر ریس دیتیں گے تاکہ ہمارا آٹا جو ہے وہ سیٹل ہو جائے اور بلیڈ پر سے جب آپ نے آٹے کو ہٹانا ہے تو ذرا خیال کیجئے گا احتیاط کیجئے گا کیونکہ بلیڈ تیز ہوتا ہے آپ پھر میں آپ کو کروں گا کہ آپ پلاسٹک کا جو بلیڈ ہے وہ آپ لگا کے پھر آٹا گنے مجھے تو پریکٹس ہے تو لیکن بے دیہانی میں بعض اوقات بلیڈ پر آپ کا اگر ہاتھ لگیا تو وہ ذرا نقصان ہو سکتا ہے آپ کا تو اس لیے سیف سائٹ آپ اس کو چلے اس کو میں ہٹا دیتا ہوں فیلال اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں تھوڑا سا میں آٹھ میدہ غور لے لیتا ہوں تاکہ ہم اس کو فنش کر سکتا بس اب تھوڑا سا آپ ہاتھ پر میدہ لگا لیجیے اور اس کو آپ آرام سے نکال ٹھیک ہے یہ ہم نے سارا سارا آٹا جو ہے وہ پھون لیا اور نکال لیا اچھا اس کو تھوڑا ریس ضرور دیجئے گا ٹھیک ہے آٹے کو تھوڑا ریس دیجئے گا تقریباً پندرہ بیس منٹ تاکہ آٹا آپ کا سٹل ہو جائے اس کو آپ نے سمودھ کر لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا بہترین ہمارے پاس آٹا گون گیا ہے اور آپ جو تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے اسپیشلی نئی بچیوں کو بھی کہ آٹا گوننے کے لیے تو بہترین ہے آٹا گوننے کی مشین بھی آتی ہے لیکن ہر گھر میں مشین نہیں ہے چوپر ہر گھر میں موجود ہے تو بس آپ چوپر میں آرام سے آٹا گون دیئے ٹھیک ہے اور اس کو آپ تھوڑا سا اویل لگا دیجی ٹھیک ہے اویل میں نے کیوں لگایا ہے کیونکہ اگر اویل نہیں لگائیں گے تو آٹیکیو پر پاپڑی سی آگاتی ہے تو اب اس سے کیا ہوگا آپ کی آٹیکیو پر پاپڑی نہیں آئے گی ہم نے آٹا ڈن کر لیا ہے کچھ کا ادھر رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے پاس ساری چیزیں بوائل ہو رہی ہیں ٹھیک ہے چکن پالک مطر اور آلو ہم نے آلریڈی تیار کر لیے تھے بوائل کر لیے تھے ٹھیک ہے اور اب کیا کرتے ہیں میں جب تک ہاتھ پوش کر رہا ہوں میں جب تک ہاتھ پوش کر رہا ہوں آپ انگریڈنٹ لسٹ آ رہی ہیں پراٹے کی وہ آپ دیکھ لیجئے اور اس کے بعد میں آپ کو پھر اس کا ریکاب بھی دیتا ہوں ابھی تک ہم نے سیفر سیف کیا کیا آٹا گوندہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ اب آپ سکرین پر دیکھیں گے ٹھیک ہے میدہ آپ کو چاہیے میدے کے ساتھ ہی آپ کو چاہیے سوجی سوجی کے ساتھ ہی نمک آئل پسی ہوئی چینی اچھا میں نے پسی ہوئی چینی یوز نہیں کی ہے اور آپ ڈالنا چاہیں تو بالکل ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی مٹھاس کے لیے جیسے ہم عموماً جو فروزن پراٹے ہم کھاتے ہیں تو اس میں بھی ہلکی سی کیا ہوتی ہے چینی ڈالی بھی ہوتی ہے اور انشاءاللہ وہ بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کی بھی ریسپی میں بتا دوں گا تاکہ آپ آرام سے گھر میں فروزن پراٹے بنا سکیں چلیے گی یہ ہو گیا اور اب ہم کیا کریں گے بس اس کا تھوڑا سامنے انتظار کرنا ہے تاکہ یہ ہمارے پاس جانے ہو جائے اور پھر اس کو ہم پیس لیں گے اور جب تک ہم کیا کریں گے اپنی جو تھرڈ ہماری ریسپی ہے املی کی اور ناریل کی چٹنی وہ بنا لیں گے اور ساتھ ہی یہ ہم وہاں رکھتے ہیں تاکہ اس کو ہم واش کر سکیں آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر بس تمام چیزوں کو ہم نے بوائل کرنا ہے تاکہ یہ ہم یہاں رکھتے ہیں چلیجی اور چوپر ہم نے واش کرنے کے لئے دے دیا تاکہ واش ہو کے آ جائے گا اور پھر ہم اس میں اپنے کباب پیس لیں گے اور ساتھ ہی اب ہم تیاری کرتے ہیں اپنی چٹنی کی ٹھیک ہے اگین چٹنی کے لئے ہینڈ بلینڈر یوز کریں گے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ہری مرچ اور اس کے ساتھ ہی ہم جو لیسن ہے اس کو ہم چوپ کر لیں گے ٹھیک ہے اچھے سے آپ نے اس کو گوائل کرنا ہے اچھے چٹنی کا ریسپی کارڈ آپ لوگ نے دیکھ لیا اور کائے بکائے آتا رہے گا آپ لوگ نوٹ کر لیجے گا اس چٹنی کے لئے ہم نے لیسن لے لیا ٹھیک ہے اور لیسن کے ساتھ ہی ہم لیں گے اس میں کڑی پتہ کڑی پتہ اس میں آپ کہلیں کہ ضروری ہے ٹھیک ہے کڑی پتہ آپ ضرور لے لیجے گا کیونکہ اسی سے اس کا جو فلیور ہے وہ بہت مزدار آتا ہے کڑی پتہ چاہیے ہری میرچ چاہیے ہری میرچ کے ساتھ لیسن چاہیے ٹھیک ہے املی کا گودہ ہمیں چاہیے تقریباً دو سے تین آپ ہری میرچ لے سکتے ہیں یہ آپ کی چوائس ہے کم زیادہ جو بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ ہم نے تقریباً میں نے لے لی ہے تقریباً دو عدد بڑے سائز کی ہری میرچ لے لی ہے اس کے بعد ریسن لے لیا اس کو ڈال دیں گے چوپر واش کروا دیجئے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس میں کڑی پتہ کڑی پتہ کے ساتھ ہی اب میں اس میں ڈال رہا ہوں یہ املی کا گودہ املی کے گودے کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس میں ناریل اسہ ہوا ناریل اور یہ چٹنی بہت مزدار لگتی ہے آپ ڈیفرنٹ کباب کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں رائس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں تو بہت مزدار سی یہ ہماری چٹنی جو ہے وہ تیار ہو گئے ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا تھوڑا سا ہم اس میں ڈالیں گے پانی ٹھیک ہے چلی اور اب اس کو ہم نے گرائنڈ کرنا ہے اچھا چٹنی کو آپ چاہیں تو لائک کونی رنڈے میں یا سل پہ جس طرح بھی آپ چٹنی عمومن پیچھتے ہیں پیچھ لیجئے لیکن این ایکس کا یہ جو ٹول ہے یہ بہت بیسٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آرام سے آپ کی ہر چیز میٹٹوں میں پیچھ جاتی ہے ٹھیک ہے ہم نے پیچھ تھی اب باری ہے اس میں نمک کرنے کی نمک کر دیں گے اور یہ ہمارے پاس چٹنی بلکل تیار ہے چلی ہمارے پاس چٹنی پیچھ گئی اور اس کو اب ہم نکال لیں گے ٹھیک ہے چٹنی ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کتنی زبدست ہمارے پاس چٹنی تیار ہو گئی ہے اس کو میں یہاں سائٹ پر کر دیتا ہوں تاکہ اب ہم اپنا مزید آگے کا کام کر سکیں اور چکن کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں پس چکن گل جائے گی تو پھر ہم اپنا کباب کا پروسیز سٹارٹ کر دیں گے بلکل چکن ہمارے پاس دن ہے اور آپ نے باولنگ نہیں کرنی لائک ویجیٹیبل کا آپ کہلیں کہ جو کلر ہے وہ رہنا چاہیے ٹھیک ہے مٹر بھی ہمارے پاس آلموست دن ہے اور اب اس کو کر لیں گے کباب بنائیں گے اس کے پیس کے اور اس کو ہم پھر اس کی ٹھیکیاں بنائیں گے کباب بنائیں گے اور اس کو ہم نے بیٹ کرمز لگانے ٹھیک ہے انڈے میں اور پھر بیٹ کرمز کریں گے اور اس کو ہم فرائے کریں گے اور اچھا یہ کباب آپ کی چوائس ہے آپ شیلو فرائے بھی کر سکتے آپ اس کو ایر فرائے میں بنا سکتے اور آپ اس کو ڈیپ فرائے بھی کر سکتے تو آپ کی چوائس ہے آج کل زیادہ جو ٹرین ہے وہ لائٹ آئل کا ہے آپ کہ لیجئے کہ ایر فرائے میں وہ بھی آپ بنا سکتے ایر فرائے کا فائدہ یہ ہے اور اینکس کا ایر فرائے بہت بہترین ہے انشاءاللہ میں آپ کو یہاں یوز کرنا بتاؤں گا اس میں بلکل بھی ایر فرائے میں آپ جب کوئی بھی چیز کو فرائن کے لیے رکھنے تو سب سے اچھی چیز کیا ہے کہ اویل استعمال نہیں ہوتا اور جو ہیلتھ کانشیس ہیں آج کل بہت زیادہ تار لوگ جو ہیں وہ ڈائیٹ کر لیتے چکن کو مطر کو اور پالک کو ہم نے سٹین کر لیا اور اس کے ساتھ ہی ہم آلو بھی موجود ہیں وائل ہوئے ہوئے یہ ہم ڈالیں گے اور اب سارے کی ساری جو چیز ہیں وہ ہم ایٹ کریں گے چوپر میں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ہم کیا کر لیتے ہیں یہاں پر میرے پاس موجود ہے ہری میرچ اگین ہری میرچ آپ کی چوائی ہے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ڈالنا چاہیں ایک ڈالی جی تھوڑی سی سپائسی آپ کو چاہیے تو آپ اس میں دو تک بھی ہری میرچیں شامل کر سکتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں چلیں ایک اور تھوڑی سی میں اور ڈال دا ہوں تاکہ اس کا فلیور اچھا سال تقریبا میں نے ون ان ہاف ڈالی ہے اور لکھوائی میں نے آپ کو ایک ہے ٹھیک ہے تو ایک ہری میرچ ہم نے یہاں چوب کر لی اور اس کے ساتھ اب بس چوپر آجے تو فٹا فٹا ہم اس کے کباب اس کو بناتے ہیں اور اس کے ہاتھ آپ کے سامنے فرائے کریں اور پھر جو ہم آٹا رکھا ہے گون کے پراتھے کے لیے اس کے لیے جیسے میں نے کہا تھا یہ جو پراتھے ہیں یہ تھوڑے وائیڈ بنتے جس طرح سے کوئی بھی کباب کے ساتھ اور پراتھا رول میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور جو ایک کمرشل پراتھا رول کے لیے پراتھے بنتے وہ بھی انشاءاللہ ضرور سکھائیں گے جیسے میں پراتھا رول بناوں گا تو اس دن ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے کہ کس طرح سے آپ پراتھا رول بنا سکتے ٹھیک ہے چلیے جی تو اب یہاں پر ساری چیزیں قریب کر لیتے تاکہ کام جو ہے وہ ہمارا دن ہو جائے اور کاؤنٹر کاؤن تھوڑا کلین کر لیتے ٹھیک ہے انڈے کو بھی یہاں لیاتے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں آلو بھی اور یہاں رکھ لی ہیں اور اب ہم کیا کر لیں گے اس کو پیس لیں گے چوپر ہمار پاس آ چکا ہے اگر مشین لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو لوک کر دیں گے پہلے یہ لوک ہو گیا اب اس میں ہم اپنے کباب کی وہ پالی کباب کی ساری چیزیں کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے ایڈ کر دیا اس کے ساتھ ہم آلو جو ہم نے بوائل کر کے رکھے یہ ہم ڈال دیں گے آپ ڈال کر دیجئے سب کو اس کے بعد ہری میرچ اور ہری میرچ کے ساتھ اب ہم ڈال دیں گے اس میں نمک کالی میرچ باقی کی چیزیں ہم ڈال دیں گے نمک نمک آپ اپنے ٹیز کے ساب سے ڈال سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد کالی میرچ کالی میرچ کالی میرچ کے بعد کدوکش کیا ہوا ناریل اور اس کے ساتھ سفید تل ٹھیک ہے اور ہلکا سا اویل ہم ڈال دیں گے سکتے ہیں اور اس کو اب ہمیں چلیج ہمارے ہمارے ڈال ایک دفع کر دیجئے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ دیجئے آلو چکن ہمارے پاس اچھے سے ڈن ہو گئی ہے سکتے ہیں بس سائی چیزیں اچھے سے آپ نے دیکھنا ہے کہ میچ ہو جائے ہیں بس اس کے بعد آپ یہ دیکھیں سائی چیزیں اچھے سے ہمارے پاس میچ ہو گئی ہیں بس کوئی بھی چیز ذرا ثابت نہ رہے تو بس ایک آتھ دفعہ آپ اس کو اچھا اس میں جو ہے آپ نے کوئی پانی یا کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے ٹھیک ہے ہمیشہ یاد رکھے گا کوئی اس طرح کی جب آپ کباب بنا رہے ہوں تو اکثر لوگ آپ پوچھتے ہیں کہ ہمارے کباب جو ہے وہ جڑ نہیں رہتے پتلے ہو گئے تو وہ آپ غلطی کیا کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے مسالہ یہ جو کباب کا ہے پیس نیرہ آپ اس میں ہلکا سا پانی ڈال دیتے ہیں پانی بلکل بھی آپ نے نہیں ڈالنا چلے کباب ہمارے پاس تیار ہیں اور ہماری چلے اس کو ہٹا لیتے ہیں اور اب آ جائیں گے ہم کباب کی جانب کباب بنائیں گے اور ان کو فرائے کریں گے ٹھیک ہے تو اس اسٹیج پر ایکسس جو ہمارے پاس سامانے اس کو ہٹا دیتے ہیں چلیے اور اب یہاں پر لے لیں گے تاکہ اب ہم کباب آرام سے بنا سکیں سب سے پہلے اگین جو ہے آپ نے بلیڈ نکالنا ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے کیونکہ احتیاط بہت امپورٹنٹ ہے اچھا اس کے ساتھ پہلے ہم کباب بنا لیتے ہیں پھر اس کی کوٹنگ شروع کریں گے تو اب کیا کرنا ہے ہاتھ پہ آپ تھوڑا سا اویل لگا لیجئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب ہم کباب بنانا شروع کریں گے شیپ آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے راؤنڈ دینا چاہیں راؤنڈ دے دیجئے یا اگر آپ کے پاس اسٹینسل ہے تو آپ اسٹینسل کی تھوڑا آپ اس کو اسکوئر بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو سلینڈر شیپ میں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو گول ہی بنا رہا ہوں تو آپ کی چوائس ہے عمومن جو ہے یہ گول بنتے ہیں لیکن آپ کو اپنی شیپ دینا چاہیں تو آپ بلکل دے سکتے ہیں ٹھیک ہے بلکل شامی کباب کی طرح ان کو ہم بنا لیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ کیونکہ اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کچھی ہو صرف ہم نے ان کو کیا کرنا ہے فرائنگ جو ہم کریں گے صرف اور صرف کلر دینے کے لیے ہم فرائنگ کریں گے بھاگی تو اس میں ساری چیزیں پکی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو بہت آسان ریسپی ہے اور آج کل کے موسم کے حساب سے بہت اچھی ہے مہمانوں کو صرف کیجئے چائے کے ساتھ یا ہلکی پھلکی جو پھوک لگتی ہے تو آپ اس وقت بھی فرائنگ کر کے کھا سکتے ہیں ہیلتی ہیں آپ نے دیکھا اس میں سپینج بھی ہے بچوں کے لیے بہت اچھی ہیں اور عموماً وہ بچے جو پالک نہیں کھاتے تو ان کے لیے تو بہت بیسٹ رسپی ہے کہ پالک بھی بچوں میں آپ ان کو کھلا دیں گے مٹر بچے نہیں کھاتے آج کل مٹر بھی ہیں اس میں اچھا اس میں آپ کورن بھی ڈال سکتے ہیں بچوں کے لیے اگر آپ بنا رہے ہیں ان کو اور ہیلتی کرنا ہے تو آپ اس میں کورن بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح کی جو ہیلتی رسپیز ہوتی ہیں بچوں کے لیے ضرور بچوں کو بنا کر دیجئے فلیور بھی چینج آئے گا اور انشاءاللہ آپ کو پسند جائیں گے چلیے ہم ایک اور بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اب یہ اناف ہے باقی ہم بعد میں اس کو کر لیں گے ڈن چلیے اور اس کے ساتھ ہی اب ہم کیا کریں گے اس کی ہم نے کوٹنگ کرنی ہے تو کوٹنگ کے لیے میں ایک بڑا پیالا لے لیتا ہوں تاکہ آرام سے کوٹنگ ہو سکے اور اس کے ساتھ ہی ایک درمیانہ سائز کا پیالا لیتے ہیں جس میں ہم اینڈے سے اس کو کوٹ کر سکیں ٹھیک ہے جی یہاں پر بیٹ کرمز لیں گے اور اس کے بعد ایک ادت انڈا اور ایک میں آپ کو ٹپ بھی بتاؤں گا کہ اکثر و بیشتر آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب ہم انڈا اسپیشلی اس کو کسی بھی چیز پر کوٹ کرنے کے لیے کوئی بھی چیز اس میں ڈالتے ہیں تو انڈا پورا اوپر اوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس انڈے میں آپ بہت تھوڑا سا لائک ایک کھانے کا چمچ پانی آٹ کر دیں ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے آپ کا انڈا جو ہے وہ اوپر نہیں اٹھے گا بس اب آپ نے کباب کو انڈے میں ڈپ کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ انڈا لگائی یہ دیکھیں ہمیں انڈا بلکل اوپر نہیں اٹھا آپ نے دیکھا اور اب اس میں بیٹ کرم میں لگائی اچھے سے بیٹ کرم کو اس میں کوٹ کر لیے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس فائنلز کی لک آ جائے گے تو ساروں ایک ہاتھ سے آپ انڈے کو کوٹ کر لیں ایک ہاتھ سے بیٹ کرم کر لیں تاکہ آپ کا ساپ ستھرے طریقے سے کام ہو جائے مس نہیں ہوگا ادھر وائز انڈے والے میں ہاتھ سے ہی ہم لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے سارا وہ بیٹ کرم آپ کے ہاتھوں پر لگ جاتا ہے تو اس لیے آپ آرام سے دونوں ہاتھوں سے ایک ہاتھ سے انڈا لگائیے ایک ہاتھ سے بیٹ کرم لگائیے اور اس کو آپ ان شیپ میں بنا کے آپ کیا کر سکتے ہیں ان کو آپ فریز کر لیجے ٹھیک ہے جب آپ کی گیسٹ آئیں آپ نے بس اس کو فرائے کرنا ہے اور آپ سرف کیجئے تو آپ کی ٹائم کی بھی سیونگ ہو جائے گی اور ایک گھر کی بنی ہوئی مزیدار سی چیز ڈیفرنٹ چیز بھی آپ کو گیسٹ کو کھانے کو مل جائے گی ایک رہ گیا ہے اور اس کے بعد ہم آ جائیں گے اس کی فرائنگ کی جانب اور پھر آ جائیں گے ہم پرارٹھوں کی جانب چلی یہ ہمارے پاس کباب ہو گئے تیار آپ دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے کباب ہم نے ڈن کر لیا ہے اور اس کے بعد اب ہم ان کو فرائے کریں گے جی کہ جی تو فرائنگ کے لیے اب میں لے لیتا ہوں ہمارے پاس موجود ہے فرائے پین فلیم کو آن کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے آئیل فرائے میں کر رہا ہوں تاکہ اس کو کلر دے سکیں ٹھیک ہے اور یہ ہی کام آپ آون میں بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آون میں بھی آپ آرام سے یہ کام کر سکتے ہیں چلیج اور ساتھ ہی کاؤنٹر کو کلین کرتے ہیں اور پرٹھوں کی بھی ہم تیاری کر لیں گے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس جلدی ہو جائے گا تو اس کیلئے میں کیا کرتا ہوں این ایکس کا ہی دوسرا ہم لے لیتے ہیں تاکہ اس پہ ہم اپنے پراتھوں کی تیاری کر لیں گے ٹھیک ہے اور یہ بڑے ایزی رہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں مرضی آپ ان کو ٹرانسفر کر لیں ٹھیک ہے اس پیس پنا لیجئے تو آپ کو آسانی ہو جاتی ہے کام کرنے میں اور پراتھوں کے لیے پین لے لیں گے اور پہلے ہم کیا کرتے ہیں پراتھوں کو سٹارٹ کرتے ہیں بیلنا اب چوئیس ہے آپ کی کہ کس سائز کے آپ پراتھے بنانا چاہ رہے ہیں چھوٹے بڑے آپ کی چوئیس ہے ٹھیک ہے میں ایک نارمل بناوں گا چلے یہ ہم نے تقریبا چار پراتھے ہم بنا لیں گے ملائم اٹھا یہ ہوتا ہے بہترین سا ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو رکھنا جو میں نے آپ کو بتایا وہ بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو بیسٹ ریزر مل سکے چلے اب اس کو ہم رول کرتے ہیں اور فلیم کو میں نے آن کر دیا ہے ہلکا سا پین کو صرف گریز کریں گے ٹھیک ہے ہلکا سا اور اس کو ہم پراتھے کو رول کر لیں گے چلے ہلکا سا میدھا ڈسٹ کرتے جائے تو ہماری آج کی آپ کہنا ہے لنچ کے لیے دنر کے لیے پوری دی پوری ایک میل ہم نے آپ کو شیئر کی ہے اور مجھے امید ہے جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو جکینی طور پر پسند کریں گے ٹھیک ہے ہم نے ریکٹر ڈال دیا اور ساتھ ہی کباب جو ہیں ان کو بھی ہم فرائن کے لیے ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے بہت جلدی ہو جائیں گے کیونکہ بیٹ کرم لگایا ہے بیٹ کرم ایسے ہی بہت جلدی اس پر کلر لے لیتا ہے ٹھیک ہے چلے پہلے یہ چار کر لیتے ہیں اس کے بعد پر یہ دو کریں گے اور کوشش کیجئے گا کہ ہمارے کباب جو ہم فرائے کر رہے ہیں ان کا کلر جو ہے وہ تھوڑا گولڈن آئے ٹھیک ہے کباب جو ہے اور پہلے ہیں کباب جو ہوں پہلے ہیں جب ہے مالو کٹ مالو کٹ مالو کٹ مالو کٹ ہماری کباب کا سکتا ہے اہتیاز سے آپ ان کو پلٹ دے گئیے چھو ساتھ ہی ہمارے پاس پراتھا دن ہو رہے ہیں کباب دن ہو رہے ہیں اور پورا کا پورا میل جو ہے وہ ہمارے پاس کمپلیٹ ہے اس کو ٹرائے کیجئے گا ٹھیک ہے اور فیس بک پر آپ کے میسیجز بھی آ رہے ہیں ویجیٹیبل کباب آپ نے پوچھا ہے انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا یہ بھی اگر آپ اسی پروسیجر سے بھی بنا چاہیں تو بلکل بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس میں آپ شملہ میر ڈالی جیے اسی میں آپ گاجر ڈالی جیے اور انہی کے تھوہ آپ مزید ویجیٹیبل کباب بنا سکتے ہیں اور اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس کے لیے ہم ایک اور پہلے پلٹ لے لیں اور ان کو ہم نکال دیں گے بس اس سے زیادہ آپ نے کلر نہیں دینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کیونکہ پھر وہ بیٹ کرمز جو ہے وہ جلے بھی لگتے ہیں تو کوشش کیجئے گا یہ دیکھیں اس سے زیادہ کبابوں کو کلر نہ دیں اور اسی میں چکن کی جگہ آپ فش بھی ڈال سکتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ چوائیس آپ کی ہے پلٹ دیں پراتے کو ساتھ ساتھ کباب آپ نے دیکھا سارے کام آپ ایک ساتھ ایک منیج کر کے کریں گے تو کوکنگ بہت آسان ہے اور بہت آرام سے ہر چیز منیج ہو جاتی ہے اور یہ کباب ایسے ہیں کہ ٹریولنگ کے لیے بہت اچھے ہیں لائک آپ اس میں آپ کہلیں کہ کوئی خراب ہونے والی چیز نہیں ہے ایس سچ تو آپ اگر کہیں ٹریول کر رہے ہیں یا پکنک پہ جا رہے ہیں تو اس کے لیے بہت بیسٹ ہیں ٹھیک ہے چلی ہمارے پاس کباب ڈن ہو گئے ہیں اور اب میں ان کو نکال لیتا ہوں اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اور اب ساتھ ہی ہم پاراتھے کے جانے باتیں ہیں اس کو آپ نے اویل لگا کے کراٹھے کو فرائے کرنا ہے موسیقی کلر آپ دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا تھوڑا سا وائٹ رہتا ہے یہ بہت بہترین موسیقی دو ہم پاراتھے بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو ہم پیزنٹ کرتے ہیں ایک اور ڈن کر لیتے ہیں موسیقی فٹا فٹ سے ہمارے پاس آپ سمجھ دیجئے کہ اس کا جو کوکنگ ٹائم ہے تقریباً اگر آپ نے چیزیں اوبالی ہوئی ہیں تو تقریباً یہ آپ سمجھ دیجئے کہ 20 منٹ میں تیار ہے ٹھیک ہے چلی موسیقی اور یہاں پر بس ہمارے پاس چیزیں تیار ہیں بس اس کو اب ہم کیا کرتے ہیں میرے کامی ٹائم ہمارے پاس چھوٹ ہے میں پہلے پریزنٹیشن کی جانے باز جاتا ہوں تاکہ آپ کو ہم فائنل اس کی لکھ دکھا سکیں موسیقی چلی ہمارے پاس کباب آگئے موسیقی اور پڑھٹا ہمارے پاس تیار ہے بس اس کو اب ہم نکالیں گے اور میں اس کو ہی سرف کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھ لیجئے خلیم کو فیلحال آف کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کی لوگ دیکھ سکے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس روا میدے کی پراتے تیار ہیں چلی جی اب آپ اس کو انجوائی کیجئے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی یہ جو ریسپی ہے وہ کیسی لگی انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل ہوگی آپ سے ملاقات اس وقت تو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو بنائیے گھروں میں انجوائی کیجئے اپنا فیل بیک ضرور دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے میری ٹیم کو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ